دوسری پارٹی کے کارکنوں کے جب ہمارے پاس ویڈیو کلپ آئے وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عام آدمی کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ وہ حکمتی امور کے اندر شامل ہے پنجاب کے اندر جو مادل لے کے آرہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیویجنل میر ہوگا وہ لارڈ میر ہوگا جو زلے کا ہوگا وہ ڈسٹک میر ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ مقدم ہے یہ سپریم ہے گورنمنٹ نیچے ہوتی ہے جو کہ پارٹی کی وجہ سے حکمت آتی ہے بوکس سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے پندلہ اٹھارہ سال سے اتنی بوکس نہیں پڑھ سکا لیکن بوکس میں میرا ہمیشہ جو زیادہ دلچسپی رہی ہے وہ بائیوگرافی کے اندر ہو جو لوگ کی بائیوگرافی اور نون پرسنالٹیز گئیں بھی ہوں کشمیر کے نوجوان کو یہ نئی نسل کو کیا آپ کا حاب ہے آپ کشمیری لوگوں کے لیے کیا ان کی محرومیاں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ اس شلوار کبیر اور ہماری جو کواٹی کھڑی ہیں اس کو دنیا میں یہ پذیرہ ہی ہو کہ آپ کسی ائرپورٹ سے باہر نکلے آپ اپنے شلوار کبیر اور میرے جیسا بزنس کرنے والا کارپوریر دنیا میں وہ کہی جب میں نے شلوار کبیر کیونکہ بول بلائی گئے تھے ہم تو پہلے شروع کیے تو کئی دوست جو پرانے تھے وہ کہتے پکے انصافیوں نے ہوگئے میں نے کہا وہ کہتا کران بھی کہیں جاؤ تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گئے اس ساری اسٹری میں آپ اپنے ملک پہ کمپرمائز نہ کریں میں پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ہر بچے اور ہر بڑے ہر بزرگ اور ہر ماں پہ یہ فرض ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ ملک کی سلامتی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی کمپرمائز نہ کریں اس وقت میں موجود ہوں پی ایم ہاؤس مظفر آباد کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں پرائیم نیسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان صاحب اقتدار کو بالکل نیچلی سطح پہ تقسیم کرنے کا خیال کس طرح آیا دیکھیں میں آزاد کشمیر کے اندر چونکہ اکتیس بتیس سال سے آخری الیکشن نائنٹی نائنٹی ون میں ہوا تھا غیر پارٹی الیکشن تھا لوکل بارڈیز کا اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر لوکل بارڈیز الیکشن ایک قصہ پارینہ کی معنیت مطلب ہے یہ مفقود ہو گیا آپ کے سیاسی چپٹر سے اور یہ ایک پوری جنریشن چونکہ آج کے زمانے کی جو ایورج ایج ہے اس میں تیس بتیس سال کے بعد ایک عام نارمل آدمیجہ اس کی بارڈی میں انعطاعت شروع ہوتا ہے شکست اور ریس شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ ڈلوان کی طرف جاتے ہیں اس ہماری نسل نے یہ بلدیتی الیکشن نہیں دیکھیا اور سنا تھا کہ ایسے بلدیتی الیکشن ہوتی ہے ہم نے اس کو اپنی کمپین کا حصہ بنایا صرف ایک بلدیتی الیکشن نہیں تھے کئی اور چیزیں بھی ہیں جو کچھ پر کام ہو رہا ماجرین کا پہلا ایک کیمپ ہے جو کوئی دیس گہرہ عرب کی لگر سے اس کا بھی ہمارے اس وقت جو قائد پاکستان چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب سڑھے تین عرب ہمیں دے گئے تھے لینڈ جو ہے تقریبا سات عرب کی ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اسی طرح بلدیتی الیکشن ہماری کمپین کا حصہ تھے اور ہماری ریاست کے رہنے والوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہمارے پورے ملک میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی بلدیتی مارڈل اچھا نیا شیپ آپ نئے رولز آف بیزنس کے ساتھ ایک متعارف کروایا گیا اور آزاد کشمیر والے بھی اس کو اس طرح دیکھتے تھے کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہی ہمارے پاس بھی ایسے ناظرم با اختیار جو اپنے ریوینیو کر تجین کریں اپنے بیجٹ بنائیں اور قانون سازی کریں اور لوکل تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں لیکن آزاد کشمیر میں یہ خواب شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکتی ہم نے کمپین میں جو چیزیں لوگوں کے ساتھ کہیں ہم اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمت بھی دے توفیق بھی کہ ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کہا ہوئے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں ہمیں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت کو مشکلات بھی آئی پریشانیاں بھی تھی وہ میری انفرادی بھی ہو سکتی ہوں گی اور اجتماعی طور پر بھی جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیئیٹڈ لوگ ہیں وہ کسی تحصیل کے اندر کسی پوزیشن پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں زلے میں کر رہے ہیں ڈیویون میں کر رہے ہیں یا یہاں مرکز میں کر رہے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف ہیں ہم نے اسٹینڈ لیا اللہ پاکی میں سمجھتا ہوں کہ غائبی مدد شامل حال تھی اور ہماری حمت میں حسنے میں کوئی کمی نہیں تھی بہت ڈرائیا گیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈر شرط و خیر ہوتا بھی نہیں ہے لیکن میں تو وہ ایک شیر اکثر پڑھتا ہوں کہ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا الحمدللہ ہم اس میں صرف ہونے جا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے عوام آپ دیکھیں کہ اس ساری کمپین کے دوران کیونکہ ہمیشہ بلدیتی الیکشن میں لوکل جنگ و جدل ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا شعور اور سیاسی بالیدگی اور پخت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جا رہی ہے یا چلی گئی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ریاست کے رہنے والے کسی پارٹی سے تعلق ہوتا تھے لیکن جس ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تو ہر کارکن نے یہ علم اٹھایا ہوئے دوسری پارٹی کے کارکنوں کے جب ہمارے پاس ویڈیو کلیپ آئے وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کی وزیراعظم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عام آدمی کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ وہ حکمتی عمور کے اندر شامل ہو آپ کا تعلق سردان صاحب ایک بہت زیادہ بڑی پاکستان کی بزنس کیمیونٹی سے ہے بزنس سیاست اس کے بعد سونے پہ سواگا کہ آپ قریب ترین ساتھیوں میں سمجھے جاتے ہیں عمران ہان کے ہر جگہ دیکھنے میں ساتھ ساتھ آپ نظر آتے ہیں ان کے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویژن تو عمران ہان صاحب کا تھا کہ بلدیات لیکن ادھر تو اپوزیشن ان کو مسلسل جو ہے وہ ان کے دور میں بھی روڑے اٹکا آ رہی تھی سننے میں یہ آیا ہے کہ وفاق کی طرف سے آپ پہ بھی کافی زیادہ پریشر ہے کہ آپ یہ الیکشن نہ کروئیں اس کے باوجود یہ کون سا جذبہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نیو نسل جو ہے اس کو بھی آنا چاہیے اقتدار کی چھوٹا صورت میں کسی نہ کسی صورت میں اس کی آتا آنا چاہیے دیکھیں بنیادی طور پہ میں نے چونکہ آج تک کوئی پارٹی جاہد دیکھی پاکستان تاریخ انصاف میری پہلی پارٹی ہے میں کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے پیچھے سیاسی مسافتے میں نے تیع نہیں کی چونکہ آپ کو لوگوں کے لیے ایک والا پارچنیٹیز پیدا کرنی ہوتی ہیں اور سسٹم کے اندر یہ اینیبلنگ کرنی ہوتی ہے کہ کام آدمی جو زمین کے ساتھ لگا ہوئے وہ بھی کھڑا ہو سکے اور وہ اپنی رستے کا تیین کرے تو عمران خان صاحب بالکل وہ ڈیلیگیشن آپ پار پہ چونکہ جو سنٹرک ہوتا ہی نا پاور جس طرح دنیا ساری میں بھی پریزیڈینشل فارم آف گومنٹس ہیں لیکن جب پاکستان میں پریزیڈینشل فارم آف گومنٹ آئی اور نائنٹین سکسٹی ٹو کا جہاں ہمارا کانسٹیشن ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ففٹی سیس کے کانسٹیشن سے بہتر تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی کانسٹیشن میں بھی ایسے وہ سارے سکم تھے جہاں وہ صدارتی نظام تھا لیکن اس کی پاور کا سنٹرک ہو جانے سے ہمارے ملک کے اندر اور سپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے علادہ ہونے میں یہ وہ بنیادیں رکھ دی گئی تھی کہ جس سے ملک کے اندر جو کہ پاور کا جب ایک جگہ ارتکاد ہوگا تو وہ سارے لوگوں کو وہ اختیرات نہیں ملتے اور وہ چیزیں نہیں ملتی جو ان کے حقوق ملنے چاہیے تو بلدیتی الیکشن ہمیشہ عمران خان صاحب نے اس کی ترویج کی ہے انہوں نے ہمیشہ پرموٹ کی اور ہمیں بھی یہی کہا ہے کیونکہ جب ہم نے کمپین کے اندر رکھا تھا تو ظاہر ہے اس میں چیئرمین کی انسٹرکشنز کے اندر شامل ہوتی میں اور علی امین گنڈا پور صاحب ہم کمپین چلا رہے تھے جو ہمارے بھائی ہیں تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل جو نہیں تھی تو وہاں کیونکہ پنجاب کے اندر جو مارڈل لے کے آ رہی تھی پاکستان تاریکین صاحب کی جو ڈیویجنل میئر ہوگا وہ لارڈ میئر ہوگا جو ڈیویجنل میئر ہوگا اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بلکل میں ان کے بھائیوں کی طرح ہم نے خان صاحب کو کبھی ڈسپائنڈ نہیں کی ہے لیکن خان صاحب کی دیکھیں حکمت جیوی کے اندر ہیں آزاد کشمیر میں تو یہ ساری جگہوں پہ ایک آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی حکمت میں آئی ہے اور اس وقت لوگوں نے منڈیٹ دیا تین سیٹیں تھی ابھی ہم 32 پہ سنگھ اور لارجس مجارلیٹی پارٹی ہیں کوئی اگر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الگ بات ہے لیکن اس وقت تک ہمارا ایک ووٹ بہر نہیں گیا ایر پارٹی کے اندر گروپنگ ہوتی ہے لگت بگت ہوتی ہے سارا کوئی یہاں بھی چلتا رہتا ہے لیکن صدارتی الیکشن سپیکر کا سپیشل سیٹوں کا کشمیر کانسل کے دو دفعہ الیکشن ہوئے ایک ووٹ ہمارا بہر نہیں گیا ایک ووٹ ہمارا بیمار نہیں ہوا ایک ووٹ غیر حضر نہیں تھا آپ اپنے ملک کا 1947 سے لے کے اب تک جب بابا ایک کام رحمت اللہ علی کے بعد نواب دادا لیاکت اللہ خان رحمت اللہ علی یہ لوگوں کے بعد جو پاکستان دیکھیں میں کہہ تو سنتالی سے لے کے چھے ہو جائے تک آئین کیوں نہیں بنایا بھائی دیکھیں ہم ملک چلا رہے ہیں اندوستان کا دیکھیں وہ اور ہم اکٹھے آزاد ہو رہے ہیں پاکستان اس وقت ایک سائز دیبول ملک ہے ہم ملک آپ گورن کر رہے ہیں قرارداد مقاسد کی تک ہمارے پاس آئین نہیں ہے اور بیروکریل جو انگریز کا سکھایا بھلایا ہوا صدایا ہوا وہ ایک بابو بیٹھ گیا وہاں پر وہ چونکہ آپ کو ٹریک پر نہیں چلنے دے رہا تھا اور اس کی وجہ سے اندوستان کو یہ آوازہ کسنا پڑا کہ پاکستان میں اتنے وزرائی آزم چینجھ ہوتے ہیں جتنی ہم شلوار ہیں جو دوتیاں چاہیے نہیں کرتے اب جب 56 کا آئین آیا تو اس میں بھی چونکہ قومی زبان کے حوالے سے اور کئی بنیادی طور پر جو آئین ہی ہو دیتے ان کی پراپر تقسیمیں کارنہ ہونے سے دونوں اسوں کے اسٹ اور ویسٹ کے درمیانے خلی جا گئے دلوں میں قدورتیں آئیں نفرتیں آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ 1956 میں جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں ان کو ڈیفنس منسٹر بھی بنا دیا گیا ہے یہ خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخشے جب وہ ڈیفنس منسٹر بنتے تو 1958 میں انہیں کہا جی بھی خود ہی آتے وہاں سے کرنے تک انہوں نے مارشلہ لگا دیا اب جب آپ عمران خون صاحب کی بات کر رہے ہیں چونکہ لوگ اکثر بات کرتے کہ یہاں پہ گن مین رول رہا ہے یہاں پہ یہ وہ رہا ہے اصل میں گن مین رول بھی رہا ہے لیکن اس میں بنیادی طور پر یہ ہماری پولٹیکل ریجیم تھی اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بٹو صاحب کا پہلا دور ہے 1971 سے لے کے 73 تا ہے وہ پہلے سیول چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر تھے یہ دنیا میں ایک انوکہ یہ بھی نظام تھا لیکن شاید اس وقت ملک جس دورائے سے گزر رہا ہے یہ ترمائل سے اس پہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیول کا چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر لیکن بٹو صاحب تھے پھر 73 کا جو آئین آیا اس کے اوپر یہ ایک اچھا پہلو تھا ایک تو یہ پارلیمنی فارمہ کومنٹ دوسرا یہ تھا کہ اس میں تقسیم کار اور بہت ساری چیزوں کی کلیریٹی آگئی تیسرا یہ تھا کہ یہ یونانیمس ایسیٹریٹر بلتا ہے اس میں مذہبی پارٹیاں کادینیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کرنا اور بہت سارے ایسے تھے جس کی ویسے بہت ساری جو پارٹیوں کا یونانیمس کانسنسیز ہو گیا لیکن ہم کسی ٹریک پر نہیں جاگ رہے دیکھیں ایٹی ایٹ میں جب جنرل زیولاک کا جہاز کریش ہوتا ہے ایٹی ایٹ سے لیکن نائنٹی نائنے تک فوجیں مارشلہ نہیں لگائے لیکن جو بی بی کی پہلی اکمت بنتی اٹھاسی میں ہم نے نوے میں پھر ختم کر دی پھر یہ آگئی آئی جی آئی بن گئی آئی جی آئی کی فنڈنگ یہ مرحہ ساری تاریخ کا ایسا ہی شروع میں کسی بھی جگہ پہ اور ہمارے ملک میں ہمیشہ پارٹیاں جب بنینا کئی لوگ ایسے سیدھے راوپ کے چلنے والے جس میں ائر مارشل اسغر خان کی میں مثال دوں گا کہ وہ بھی صاف ستری سیاست کرنے والے آدمی تھے کئی اور لوگ بھی ایسے آئے لیکن سیاست اربندے کو نہیں کامیاب ہو سکتی اور یہ مشکل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا ایک عرصہ ہے جس میں ان کو اس طرح کامیابی یا وہ عروج نہیں ملا سیاست میں ویسے وہ بہت پاپولر تھے انہوں نے اس کے ساتھ اپنے ویل فیر کے پروجیکٹ جاری رکھے میں نے ہر بلدیتی الیکشن کے جس ممبر وارڈ لیول پہ بھی یہ کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عمران خان کا چہرہ ہے یہ تنویر علیہ الس کا چہرہ ہے اس کو مدینہ در رکھ کے بوٹ دیں جس طرح ہوا عمران خان صاحب پاکستان میں ورک کر رہے ہیں آپ سیم وہی چیز لے کے اسی سٹائی ہر روز بندے شامل ہو رہے ہیں اپوزیشن کی بات کروں گا میرے لئے سارے پالٹکس جتنے بھی ہیں وہ قابل احترام ہیں شہواز شریف کی میں سنتا تھا کہ وہ چھ بجے اٹھ کے جو ہے وہ اپنا ورک شروع کر دیتے ہیں ان کے کئی ام میں نے اس سے میں انٹرویو پرسنل کیا سردار صاحب چار بج گئے ہیں صبح کے آپ ابھی تک ہلکے میں لوگ آ رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ابھی مجھے پونے چار بجے آپ کا انٹرویو کا ٹائم ملا ہے آپ سوتے کیسے اس میں میں آپ سے اظہارش کروں کہ جب ہمارے جنرل الیکشن بھی ہو رہے تھے چونکہ یہ ٹائم ایسا ہاتھ ہے کہ جس میں آپ کو بہت کام کرنا آج کل بھی ہماری کو اس طرح کی لگی بندی ٹائمنگ نہیں ہوتی چونکہ اب آپ کے پاس آنے سے پہلے اس وقت بینگا گورنمنٹ اگر چاہیے الیکشن کے مشن کے کام ہے گورنمنٹ ان کے ایکسٹنڈیڈ آرم کے طور پر کام کرستی ہے لیکن اس میں ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں چونکہ جہاں دور دراز پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں بروقت سامان کا پہنچنا لائن فورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کا پہنچنا پولیس کا پہنچنا بیک اپ سینٹر کیاو آر ایف امرجنسی مطلب ہے جو کمپلیٹ اور کانٹرول تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں حکمتوں کے معاملات اداروں کے لوگ بھی آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے کیپ بیچ اور خان کی فوٹو آپ کو ہر جگہ پہ اصد دمور صاحب کی شاہ محمود کریش صاحب کی دیکھیں بنیائی طور پہ ہم نے اس میں آپ میں ہمیشہ خان صاحب کو بھی کہتا ہوں شاہ جی کو کہتا رہا تو اصد دمور صاحب کو کہا ہوں گھومیں دیکھیں ہم کو ایٹمی ٹیکنالوجی تو کرنے ہی دیکھیں میں نے سیکرٹ رکھی یہ پارٹی ہے پولٹ والیٹیف سے ہو سکتا ہے ہم میں بھی خامیان ہوں گی لیکن میں کہتا ہوں کہ اوبرال موو کریں اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے پاکستان تحریکی انصاف میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ مقدم ہے یہ سپریم ہے گورنمنٹ نیچے ہوتی ہے چونکہ پارٹی کی وجہ سے حکمت آتی ہے الحمدللہ آپ کو پاکستان تحریکی انصاف اس وقت بہت ساری پارٹیوں کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملے بکس سچی بات میں آپ کو بتاؤں بکس میں میرا ہمیشہ جو زیادہ دلچسپی رہی ہے وہ بائیوگرافی کے اندر ہو جو لوگوں کی بائیوگرافی اور نون پرسنلٹیز گئی بھی ہوں چونکہ کوئی آدمی افریقہ کے ریجن کا یا میرے ریجن کا اس کے اندر کوئی ایسا ویس ہوا ہوگا کوئی ایسی کوالیٹی ہوئی ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو تاریخ ہے کہ میں مطلب ہے کہ تاریخ میں مخلی ویدوار میں سیاست کا رخ کے سے چینج ہوا یعنی اگر کسی جگہ پہ ایک دور دورہ تھا چونکہ جو ویسٹن کانٹریز کی جو سیویلائزیشنز ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کلیسہ ہے چیرچ ہے اور پھر منارک جو ہے اس کے درمیان ایک جنگو جدل رہا ہے اور پاور کا جو ہے نا چونکہ یہ بنیادی طور پہ ویسٹن انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو ایکچل پاور کی گیم ہوتی ہے پاور جب چلنج ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ وہاں پہ چلتا رہا چونکہ میں جب اسلام کے عراقے ساتھ اس کو کر کے دیکھتا ہوں اس کو آپ جب آپ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو گڑی پیچھے جاتی ہے وہ یہ ٹائم وہ کہتے ہیں اس میں جب آپ اس کے اندر جائیں گے ٹائم سپیس میں اگر آپ اس کو اس انگل سے دیکھیں کہ آیا دیکھیں یونانی مفقر جو تھے اس کو اس انگل سے دیکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ یونانی جو تھے انہوں نے سیاسیات کے اندر انہوں نے کچھ رول بیان کی انہوں نے کہا منارکہ یہ رول ہوگا جو آرم فورسز ہوں گی انہوں نے یہ کام ہوگا اور ملوں کا یہ کام ہوگا یعنی جو بھی مذہب ہوگا اس کا جو بھی ریلیجیز پریچر جو ہوگا اس کا یہ رول ڈیفائن کی یعنی رس تو یہ کہتا ہے کہ سیاسیات میں یہ پیلے رہے ہیں پلیٹو کچھ کہتا ہے یہ تھنکر تھے انہوں نے آئیڈیاز دیئے کچھ وہ ایڈاپٹ ہوئے کچھ نہیں ہو سکے کچھ مارے گئے فلسفر کے انہوں نے کہا نیا پنگا کر رہے ہیں تو چلتا رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر چینجز آئی لیکن بادشاہت یہ نظام دنیا میں مجاریٹی ختم ہوئے جہاں پہ بادشاہتے رہی جس طرح برطانیہ والی ہیں وہ ابھی ہماری کامن ویلز کی تقریب اکیس بائیس ملکوں کی سربراہ ہوتی ہیں لیکن ساری جگہوں پہ تبدیلیاں آتی رہی پاکستان کا جو حصہ ہے ہمارے پاس یہ اس ہندوستان کا وہ حصہ کہ اس کے اندر بھی یقینی طور پہ صوفیہ اکرام میں یہ سمجھتا ہوں کہوں گے ان سردمینوں کے اوپر آنا دین اسلام کی ترویج کی حوالے سے لیکن یہ سارا ایرہ آپ کا پچھلی ہزار بار سول بار سو سال والا بند ہے لیکن اگر آپ چار ہزار آٹھ ہزار سال پیشے جائیں گے دنیوں کی کئی اور چیزیں بھی میں کتابوں کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں کو سیاسیہ سے جڑی کتابوں کو لیکن سام ٹائم علمی اعتبار سے کوئی سائنسی بک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کوئی نیچ چیز دیکھتے اس کے اندر کے کشمیر کے نوجوان کو یہ نئی نسل کو کیا آپ کا حاب ہے آپ پہ تو اللہ کا اتنا کرم ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا نام پیسہ شکرت دولت عزت ہر چیز سے اللہ نے آپ کو نوازا یہ کشمیری لوگوں کے لیے کیا ان کی محرومی ہیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس میں بغیر کسی لبیل اللہ تعالی جانتا ہے اسے کو تمسوب ہو کہ میں آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یہ اللہ سی کے اس پار جو ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں بیٹے میں نہ تو ان کے حوالے سے کوئی بدنیت ہوں نہ میں ان کے حوالے سے کوئی چیز ایسی سوچی ہے نہ میں ان کے ساتھ کوئی غلط بھی نہیں کرتا ہوں میں جو کہتا ہوں میں اپنے پورے اخلاص کے ساتھ کیونکہ کہتے ہیں انہمہ مالو بنیہ تو اس کی بنیہات پر میں اپنے اخلاص پر جو انسان کے بس میں ہو سکتا ہے میں خواہش اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا کام ہو جائے اور سپیشلی حقوق و لباد کے حوالے سے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں بھیرزگاری آسمان کچھ ہو رہے ہیں بچے اور بچیوں کے پاس جو ڈگری ہیں یہ ان کو کیا آفر کر رہے ہیں باروہ گریٹ یاروہ گریٹ چوتھوہ گریٹ پوری عمر کسیوں مار مار کے بندہ کون پہنچے گا کدھر جائے گا اور تنفعہ کتنی ہوگی جو آپ کا رپیہ وہ کون جت پہ لگے تو اس کی ایک لمبی اس کے اندر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو مجھے اگر چار پانچ سال میں نے گومنٹ کی تو ہمیں اس کو فلائی ریاست کے نوے پچانوے پرسنٹ پہ لے جاؤں گا آزاد کشمیر فلائی ریاست ہوگی اور وہی جو ہمارا چیئرمن تحریک انصاف قائد پاکستان کا خواب ہے وہ آزاد کشمیر پہلی فلائی ریاست ہوگی پاکستان کی لیکن میں ایک چیز اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمیں ایسے نہیں ملا بابا کام یا ہمارے دوسری اکابرین اور اسلاف جو تھے ان کی قربانیاں تھی لیکن پاکستان کا اس طرح تصور جو دنیا میں جتنی بھی ہماری اسلامی حکمتیں مارد وجود میں آئی مخلی فدوار میں مراکن آزاد ہوئے فرنچ ٹوٹے یا فرنچ آئیسولیٹ ہوئے بریٹن ٹوٹے یا بریٹن آئیسولیٹ ہوئے کچھ جنگ عظیم اول کے قریب کی کچھ جنگ عظیم دوم کے قریب کیوں اس ساری اسٹی میں آپ اپنے ملک پہ کمپرمائز نہ کریں میں پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ہر بچے اور ہر بڑے ہر بدرگ اور ہر ماں پہ یہ فرض ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی کمپرمائز نہ کریں لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے دین کے کامات ہیں ان کے حوالے سے آپ معاشرے کے اندر اتنے کاربان دوں کہ لوگوں کو تبلیغ یہ جو ہم بلا بلا کے ان کو وہ کرتے وہ یا ان کو کسی طرح کوئی کلاری شاڑی دکھا کے مسلمان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے عمال سے مسلمان لیکن اس کے ساتھ آپ جس جگہ پہ بھی معاشرے میں ہوں حقوق و لباد کی حوالے سے آپ کیرفل رہیں اگر آپ حقوق و لباد کے حوالے سے آپ بلکل کھرے ہیں سیدھے ہیں کمیٹی لے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی ناکامی نہیں ہو سکتے